اسلام علیکم ایجکیرینز ہونڈ یال آئی ہوبی یال ارفائن کلاس آج کی ویڈیو میں ہم اپنے مضمون اسلامیات کا جو عنوان ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت ختیجہ سینی کا سب سے پہلے ہم اس لیسن کی لیڈنگ کریں گے اور پھر ہم اس کے ایکسسائز کو سالف کریں گے ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک نہائیت مالدار خاتون تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں چاہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور آلہ کردار کی شہرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت کو ملک شام لے جانے کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سماع لے کر شام تشریف لے گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امدہ اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا سفر سے واپسی پر میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو سفر کے حیلات سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کی رضا مندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی یہ ہے ہمارا لیسن اس کے بعد ہے اس لیسن کی ایکسرسائز ایکسرسائز میں ہمارے پاس کوہ سناسز ہے جس کو آپ نے نوٹ بک پر سول کرنا ہے اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں پہلی خالی جگہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک نہائیت ڈیش تھی اس کا جباب ہے مالدار تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک نہائیت مالدار خاتون تھی حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سمانے تجارت ڈیش لے جانے کی درخواست کی تو اس کا جباب ہے شام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سمانے تجارت شام لے جانے کی درخواست کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ڈیش بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو اس کا جواب ہے محصرہ حضرت ختیجہ کعوہ غلام محصرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں شامل تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے شادی کے بارے میں مشورہ کیا یہ ہے ہماری لاسٹ خالی جگہ اس کے بعد ہمارے پاس کہا ہے true false یعنی کہ درست اور غلط پہلا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ منورہ کی مالدار خاتون تھی تو یہ غلط ہے ابھی ہی ہم نے خالی جگہ میں یہ دیکھیں اوپر والی لائن میں پڑھا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی مالدار خاتون تھی تو یہ غلط ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک پروس کا نشان لگانے اس کے بعد ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سمان یمن لے جانے کی دروحاست کی تو یہ بھی غلط ہے دیکھیں ہم نے اپنی اوپر والی خالی جگہ میں پڑھا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سمانے تجارت شام لے جانے کی درخواست کی تھی اس کے بعد ہے سفر کے دوران آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام محسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو یہ درست ہے آپ نے یہاں پر درست کا نشان لگا لینے اس کے بعد ہمارے پاس سوالات کے جواب آتے ہیں پہلا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کی شورت دور دور تک پھیل چکی تھی اس کا جواب ہے امانداری اور عالی کردار اس کے بعد ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی تو اس کا جواب ہے اپنا سمانے تجارت ملک شام لے جانے کی تیسرا سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا تو اس کا جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کی تعریف کی یہ لیسن کے ہمارے پاس قصرانسز ہیں اس کے بعد لیسن کی ہمارے پاس جو ڈائری ہے ڈائری میں ہے صفحہ نمبر 49 کی پڑھائی کریں یعنی کہ جو ہمارا یہ لیسن ہے ٹوپک ہے حضرت ختیجہ سینی کا اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے جماعت کا کام یاد کریں اور سوال نمبر ایک کاپی پر لکھیں اس کے ساتھ یہ میری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو رہی ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ